اسلام علیکم معزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کہ لوگ دنیا کا کوئی بھی جانور کھانے سے گریز نہیں کرتے کتا گوڑا چوہا دنیا کا ہر جانور یہ لوگ کھاتے ہیں یہ ملک آنے والے وقتوں میں ورڈ سپر پاور ہوگا اس ملک کی بنائی جانے والے چیزیں آج پوری دنیا استعمال کر رہے ہیں اس ملک میں کرپشن کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے اس ملک کو دنیا میں سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تو مزیز دوستو آج ہم سیر کریں گے چین کی اور آپ کو اس ملک کی حیران کن سخافت تاریخ کھانے اور ایسی بہت سی چیزوں سے اگاہ کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی تو آج یہ ویڈیو انتھا انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو کو اینڈتا کو لازمی دیکھیں اور میری سبھی نئے آنے والے دوستوں سے بھی دارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے انفرمیٹر کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائی جا سکے تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چین جس کا افیشنل نام پیپل دی پپلک آف چائنہ ہے انگلش میں نارمل بوننے والے اسے چائنہ کہتے ہیں چائنہ پاکستان کے زادی کے دو سال بعد ازاد ہوا یعنی انیس سون چاس میں ازاد ہوا چائنہ وہ ملک ہے جس کو دنیا میں سب سے پہلے پاکستان نے تصریم کیا اور اپنا پہلا ہوائی جہاز چائنہ کے روڈ پر اتارا اس ملک نے گزستہ چند سالوں میں اتنی ترقی کی کہ پوری دنیا حیران اور پریشان ہے آج دوہزار چوبیس میں چائنہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے چائنہ کا سمان اپنے گیار میاری ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ناپسندیدہ کیا جاتا تھا لیکن اب چائنہ اپنی ایشیا میں نوے فیصد تک پہتری لائیا ہے اور ہر گزرے وقت میں اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے چائنہ کا دارہ لکومت پیچنگ سٹی ہے جو چائنہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا پور اقبہ سولہ ہزار چار سو دس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل عبادی دو کروڑ اٹھارہ لاکھ تیٹانوے ہزار لوگوں پر مجتمل ہے اس شہر کا جی ٹی پی چار ایشار یا اکسٹر ٹریلین ڈالر ہے مولا کا سب سے بڑا شہر شنگائی ہے یہ شہر چائنہ کا سب سے بڑا تجارتی اور سکرافتی مرکج ہے اس شہر کی کل عبادی تین کروڑ تیرانوے لاکھ لوگوں پر مجتمل ہے یہ دنیا کا اب اس سب سے بڑا عبادی والا شہر ہونے کا ازاز رکھتا ہے چائنہ کا قومی دن یکم اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور قومی دن پورے جوشو کروش کے ساتھ منایا جاتا ہے موزید دوستو چائنہ کی کل عبادی ایک خرب 41 کروڑ 70 لاکھ لوگوں پر مجتمل ہے چائنہ میں سب سے زیادہ ایسے لوگ عباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں جن کی تعداد 55 فیصد کے قریب ہے اس کے بعد سب سے بڑا طبقہ فوق مذہب کا ہے جس کی تعداد 25 فیصد کے قریب ہے 20 فیصد کے قریب بتمت مذہب باقی 5 فیصد لوگ کریسٹنز، مسلمان، ہندو اور دوسرے کئی مذہب سے تعلق رکھنے والے عباد ہیں چائنہ میں ایک ریپورٹ کے مطابق 60 فیصد کے قریب نسلی گروہ عباد ہیں سب سے زیادہ یعنی 93 فیصد لوگ چائنیز ہیں باقی 7 فیصد دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں چائنہ کا سب سے بڑا دریاء یونگزی دریاء ہے جس کی لمبائی 65 سو کلومیٹر ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے دریاء میں شمار ہوتا ہے چائنہ کو 14500 کلومیٹر کی طویل ترین پٹی پر سائل سمندر بھی لگتا ہے چین پوری دنیا میں کھیلوں کے میدانوں میں سب سے آگے رہتا ہے اور علمپک کی ہر گیم میں حصہ لیتا ہے اور زیادہ تر جی جاتا ہے دنیا کی سب سے لمبی دیوار دیوار چین جس کی لمبائی 5000 کلومیٹر ہے چین میں موجود ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس دیوار کو جب بنایا گیا تو کئی ہزار لوگوں کی موت بھی ہوئی جن کو اسی دیوار کے نیچے دفنایا گیا پیچنگ شہر میں موجود علمپک سٹیڈیم پوری دنیا میں سب سے مشہور ہے جسے برڈنیس کا نام بھی دیا گیا جو دور سے بلکل ایک گونسلی کی طرح لگتا ہے چائنہ کا کورکبہ 95,96,961 مربع کلومیٹر پر محیط ہے رکبے کے لحاظ یہ دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملک ہے چائنہ کے کورکبے کے 22 ویسد حصے پر جنگلات موجود ہے چائنہ میں اگر کھانوں کی بات کی جائے تو سب لوگ کتے, بلیاں, چوہے, مگرماج سب کچھ کھاتے ہیں اور دنیا کا ہر ایک جانور بھی کھاتے ہیں یہ صرف ایک مقصود نسل اور قوم کے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں باقی لوگ ان میں سے حرام کھانوں کا انتقاب کرتے ہیں اور ساتھ سبزیوں کا انتقاب بھی کرتے ہیں چائنہ میں موجود کچھ لوگ مکمل طور پر حلال فور بھی کھاتے ہیں جیسا کہ چائنیز مسلم چائنہ میں آپ کو حلال کھانے بہ آسانی مل جائیں گے چین میں کنسٹریشن پوری دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے چین ترقی کے حوالے سے دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے کم ترین وقت میں خود کو پوری دنیا میں منوایا چائنہ کا کلنڈر دنیا کا سب سے پرانا کلنڈر ہے 26 سال قبل مسیح میں شروع ہوا چین کا تعلیمی نظام دنیا کے سب سے سستے ترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے چائنے کی سردیں پاکستان، افغانستان، یونان، کریگستان، بارت، منگولیا، لاؤز، نارتھکوڑیا، تاجکستان، نیپال اور روس کے ساتھ ملتی ہے اس کی سب سے بڑی سرحد روس کے ساتھ ہی ملتی ہے جس کے لمبائی 433 کلومیٹر ہے چین میں 25000 کے قریب جیلے بھی موجود ہیں پوری دنیا میں پاکستان اور چائنہ کی دوستی کے بڑے چرچے ہیں چائنہ پاکستان کے ہر وقت میں کام آیا اور اسی طرح پاکستان بھی ان دونوں ملکوں کی دوستی راجواب ہے پاکستان میں چائنہ کی پروٹیسٹن ہو یا سی پیک کا مصوبہ دونوں ہی ایک دوسرے کی بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں اس ملک کی چند مشہور کمپریوں میں علی بابا، ہواوے موبائل، چائنہ موبائلز، انڈسٹریز اور اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں کمپرییں سر فرستے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر چلتی ہیں چائنہ کا سلانہ جی ٹی پی 33 شارعہ 15 ٹریلینڈ ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 23382 ڈالر ہے جو پاکستانی 67 ڈڑا 60 روپے کے برابر ہے دوستو آج کے دور میں جس چیز کا نصہ پوری دنیا کو چھایا ہوا ہے وہ ہے ٹک ٹوک چی ہاں یہ ای بھی چائنہ کی ہی سگات ہے اس کے بغیر بہت سے لوگوں کو تو کھانا بھی حضم نہیں ہوتا بعض لوگ تو واشروع میں بیٹھ کر ٹک ٹوک چلاتے ہیں چائنہ میں استعمال ہونے والی کرنسی جوان ہے جو پاکستانی 38 شارعہ 42 روپے کے برابر اور انڈین 11 شارعہ 79 روپے کے برابر ہے چائنہ میں ٹوٹل 200 سے زائد ائرپورٹ بھی موجود ہیں جن میں اکثیت کا استعمال کیا جاتا ہے پیچنگ اور شنگائی ائرپورٹ سب سے زیادہ مقبول اور بیٹی ائرپورٹ میں سے ایک ہے چین میں اگر بات کی جائے شادی کلچر کی تو یہاں دلہا اور دلہن کپڑوں کے اوپر لا رنگ کا ایک مقصود ڈریس پہنتے ہیں اس کے بعد لڑکا لڑکی کے گھر جا کر اسے میریج حال میں لاتا ہے اور باقی رسمات ادا کی جاتی ہے جن کے بعد مٹھائیاں بھی باٹی جاتی ہے جیسا کہ چوکلٹ اور پھر گفٹ کا لیندین کی جاتا ہے جس کے بعد کھانے کا بہتری انتظام کیا جاتا ہے اور پھر رکست کی جاتی ہے پوری دنیا میں سب سے بہتری میٹرو کا نظام جپان میں مجود ہے لیکن اس کے بعد نام آتا ہے چائنہ کا یہاں کا بلٹ ٹرین کئی سو میل کا سفر منٹو میں تیر کرتا ہے پوری دنیا میں آسمان پر اڑائی جانے والے پتانگ بھی چین کی ہی جاد ہے موزی دوستو جو ایس کریم ہم روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں وہ بھی چائنہ کی ہی جاد ہے دوستو چائنہ کا قومی جانور پانڈا ہے اور پوری دنیا میں جہاں بھی پانڈا مجود ہیں وہ سب چائنہ کی ہی ملکیت ہے جس کے لئے چائنہ نے مقصود صدارے بھی قائم کیا گئے ہیں جو ان کی دیکھ بال اور میڈیکل کی ذیمہ داری دیکھتے ہیں چائنہ میں مردوں کی دار بانسبت دورتوں کے زیادہ ہے چائنہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے آگئے ہیں اور انڈیا سے ڈائی گھنٹے آگئے ہیں چائنہ میں رائنگ رائنگ ساڑ پر ہے اور پوری دنیا کا تیسرا سب سے بڑا روڈ کا نظام بھی چائنہ میں ہی مجود ہے موزی دوستو اگر بات کی جائے چائنہ میں مجود نائٹ کلابز کی تو ہر انگلش ملک کی طرح یہاں کے نائٹ کلابز اور بارس بہت فہاش ہیں جہاں پر ساری ساری رات لڑکیاں برہرنا لباس کے ساتھ ناشتی ہیں اور یہ ساری ساری رات اوپن رہتے ہیں اور اگر بات کی جائے یہاں کی بیچز کی تو ایک رپورٹ کے مطابق چائنہ کے بیچز دنیا کے مصروف ترین بیچز میں شمار ہوتے ہیں ان بیچز میں دنیا کے سب سے زیادہ فراد نہ آنے کے لیے آتے ہیں چین کے لوگوں کی عوصہ مر چھتر سال ہے چانے میں تلیم کا بہترین نظام مجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا ہیلتھ چھوپا بھی بہترین ہے پاکستان اور انڈیا کی طرح دکانوں میں بارکنگ کا رواج مجود ہے ہزاروں یونان کی چیزیں آپ کو دو سو یونان میں مل جائیں گی یہاں کے لوگ سیاہاں کو کھوپ لٹتے ہیں اس لیے ہوشیاری برقرار رکھنا ضروری ہے چائنہ دنیا کا سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے والا ملک ہے اور یہاں کا کالنگ اور تلات سیاسی ہے اور انٹرنیٹ مرنیم ڈوٹ سی اینڈ ہے مزید دوستہ آپ نے دنیا میں سب سے اونچا پہار ماؤنٹ ایوریس کا نام تو سنیا ہوگا جی ہاں یہ پہار بھی چائنہ میں ہی موجود ہے چین فلم انجسٹری سے تعلق رکھنے والے دنیا کے عظیم ہیرو جیکی چین کا تعلق بھی چائنہ سے ہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ہول سیئر مارکٹ بھی چائنہ میں ہی موجود ہے جہاں پر آپ کو دو نمبر کی چیزوں سے لے کر اوریجنل چیز تک ہر چیز حاصل ہوگی چائنہ کا ویزا پاکستانیوں نسبت انڈریس کو جلدی دیا جاتا ہے اگر آپ پاکستان سے چائنہ ویزٹ کرنے کے لیے جائیں تو گروپ کی شکل میں جائیں پھر آپ کے لیے ویزے کی شرائط تھوڑی سی نرم کر دی جائے گی مجھے دوستہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ٹاور شنگائی ٹاور بھی چائنہ میں ہی موجود ہے جس کی اوجائے 632 میٹر اور اس بیلڈنگ میں ٹوٹل 128 منزلیں موجود ہیں اس بیلڈنگ میں برجی کلیفہ سے زیادہ سہولیت بھی موجود ہیں چائنہ میں بولی جانے والی افیشنل زماعت چائنی ہے چائنیز میں لوگوں کو انگلش بہت کم آتی ہے چین میں ایک ایسا پارک بھی موجود ہے جو ٹوٹل ڈیچیٹل ہے اس پارک کا نام سکائی فائن تھن پارک ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ویڈیو گیم کا بلکل اکس نظر آئے گا ایسے لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی اور ہی دنیا موجود ہے مجھے دوستو 21 قبل مسیح میں چین کو ایک شہنشاہ حکومت کے طور پر متحد کیا گیا تھا جس نے دوہزار سال سے زیادہ عرصہ بادشاہی نظام چلایا جن کو چند خاندانوں نے جیسا کہ ہونگ ٹونگ اور منگ خاندانوں نے حکومت کر کے سنبھالا اس دور حکومت میں چند قابل ذکر کامیابیاں بھی ہوئی جیسا کہ برود کے جاد کرنا شہرہ ریشن کا قیام اور عظیم دوارے چین کی تعمیر بھی انہی کی دور حکومت میں ہوئی 812 میں چینی بادشاہ کا تختہ الٹا دیا گیا اور ایک جمہوریہ ریاست قائم ہوئی 1927 میں چین کے اندر کھانا جنگی شروع ہوئی 10 سال بعد یعنی 1997 میں جپان کے ساتھ جنگ لڑی جو ایک طویل عرصے تک جاری رہی 1949 میں چینہ مکمبل طور پر ہر قسم کی پبندیوں اور شرائع سے ازاد ہوگی اور جو آج پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود کو ایک سپر پاور بنا رہا ہے یہ ایک جہوری ہتھیار رکھنے والا ملک ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے باری سٹینڈ بائی فوج موجود ہے اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دفاعی بجڑ بھی موجود ہے تو مزید دوستو کیسی لگی آپ کو چین کے مطلق بنای جانے والی ہماری آج کی انفرومیٹی ویڈیو اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومیٹ بھی کریں اور ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا کھیا رکھیں